وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ سَرْفَرَاسْ فَائِدِي قْرِیٹ میں آپ کے ان نیک جذبات کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا بے شک نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن بس کیا کریں کہ جب بھی ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جس سے ہم متاثرین کو ان کی ریکاوری کے قریب کر پاتے ہیں تو ظاہر ہے انتہائی چالاک، نوثر باز اور ایار قسم کا دشمن سے پالا پڑا ہے جس کا نام ہے سیفر رحمان جس کا نام ہے راجہ ریاض تو یہ سو طرح کی چالیں چلتے ہیں جن میں سے یہ چال بھی شامل ہے کہ وہ اپنے کچھ خاص گرگوں کو کچھ خاص چیلے چماتوں کو مشن دے کر بھیجتے ہیں اور اس کام کی انہیں قیمت بھی دیتے ہیں کہ تم نے کسی طرح بھی ان کا پلان فیل کرنا ہے پبلک کو ان کے خلاف کرنا ہے اور پبلک کو ورغلانا ہے تاکہ پبلک کئی حصوں میں منقسم ہو جائے پبلک کا ذہن جو ہے وہ ڈبل مائنڈ ہو جائے اور وہ ریکوری پروسس سے دور ہو جائیں اور اس سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کیس اسی طرح ڈیلینگ ٹیکٹس کا شکار ہوتا چلا جائے اب دیکھیں چار سال سے کیس چل رہا ہے اگر متاثرین نے جس وقت ویب سائٹ جو نیپ کی اوفیشل ہے اس پر کلیم فارم ایشو کیا تھا اور پندرہ دن کا ٹائم دیا تھا اور بعد میں اس میں تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے کی ایکسٹینشن بھی کی تھی تو اس ڈیڑھ دو مہینوں میں اگر انہوں نے آن لائن کلیم فارم سب نے بھر دیئے ہوتے تو یہ سال کے اندر کیس کا فیصلہ ہو کے زیادہ سے زیادہ سال کے اندر اب تک ان کو ریکوری مل بھی چکی ہوتی لیکن کیوں نہیں ملی کہ اس وقت بھی راجہ ریاض نے اور صحف الرحمن نے ایک مہم چلا دی تھی کہ اپلیکیشنز لوگوں سے اپنے حق میں لینا شروع کر دیں کہ ہمیں صحف الرحمن پر بھرپور اعتماد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے پیسے ضرور دیں گے لہذا ان کے خلاف قانونی کاروائی نہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہو رہی ہے تو خارج کی جائے اس قسم کی اپلیکیشنز لکوا کے پبلک کا ذہن بدل دیا پبلک نے پھر نیپ کے کلیم فارم کو فلی نہیں کیا تو چار سال چلے گئے اس کیس کو اس طرح چلتے ہوئے اور اب بھی وہ اس لیے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے چلے چماتوں کو میدان میں اتارتے ہیں کبھی کسی سے ویڈیو بنواتے ہیں کبھی کسی سے آڈیو بیان دلواتے ہیں تاکہ متاثرین ڈبل مائنڈڈ ہوں ان کا جو اعتماد ہے جو ٹرسٹ ہے ہم پر وہ ختم ہو اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہو کہ جسی طرح جو ہے کیس کو کھیجتا رہے اور یہ کھچواتے رہیں اور آخر ادم ثبوت کی بنا پر یا متاثرین کی تعداد بہت تھوڑی شو ہونے کی بنا پر اس کو بری کر دیا جائے یہ اس کا اصل مشن ہے سیفر الرحمن کا اور راجہ اس میں بھرپور طریقے سے اس کا معاون و مددگار ہے اب راجہ کی بعض ویڈیوز ایسا معلوم ہوتا ہے دیکھ کر کہ جیسے وہ اس کی سیفر الرحمن سے ٹھن گئی ہے یا وہ بھی سیفر الرحمن کے خلاف ہو گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چال ہے متاثرین کو اٹریکٹ کرنے کی متاثرین کے ذہنوں کو اپنے فیور میں کرنے کی تاکہ متاثرین یہ سوچیں کہ اب راجہ صاحب سیفر الرحمن کے خلاف ہیں تو ہمیں راجہ کا ساتھ دینا چاہیے تو راجہ صاحب یہ چال کیوں چل رہے ہیں کیونکہ وہ کیشورت میں وہی سب کر چکے ہیں جو سیفر الرحمن نے بھی فاریو میں کیا کیشورت کے ذریعے راجہ صاحب نے بھی تو اربو روپیہ لوٹ لیا ہے نا عوام کا تو اب اگر عوام راجہ صاحب کے خلاف ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی نیب میں ریفرنس جائے گا جب اپلیکیشنز جائیں گی تو یہ سارے نوصرباز ان کا قبیلہ ایک ہی ہوتا ہے سب دوست میرے یہ یاد رکھیں یہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں چاہیے بظاہر لڑتے ہوئے نظر آئیں چاہیے بظاہر دوست نظر آئیں اندر سے ان کے مفادہ دیکھوتے ہیں ایک دوسرے کو تحفظ دینا ان کا مین مقصد ہوتا ہے تاکہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہوئے یہ لوٹ بار کا سلسلہ جاری رکھ سکیں تو اس چیز کو سارے دوست اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اپلیکیشنز کا سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے جس جس سے آپ لوگ واقف ہیں ان کو بھی آمادہ کریں کہ بھائی پوسٹل سروس سے اپلیکیشن بھیجو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیب میں ریجسٹر کرواؤ اب جو اپلیکیشنز ابھی تک جا چکی ہیں نا اگر ایکزیکٹس ان کی ایماؤنٹ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے ایک عرب روپے کمپلیٹ ہونے والے ہیں مجموعی طور پر اپلیکیشنز کے یعنی اتنی اپلیکیشنز جا چکی ہیں کہ جن کی مجموعی کلیم جو ہے وہ ایک عرب روپے ہونے والا ہے تو آپ خود سوچیں کہ صحف الرحمن اور راجہ کی نیندیں نہیں اڑیں گی کیونکہ فسے ہوئے یہ سب ایک دوسرے سے ہیں صحف الرحمن فسے گا تو راجہ بھی فسے گا کہ بھئی یہ پیسے اتنے گئے کہاں جو متاثرین نے کلیم کی ہیں پھر ہر بات کھلے گی کہ یہ پیسے کیشورت میں گئے ہیں کیشورت کو بنانے میں گئے ہیں چلو بھئی راجہ تم بھی لائن پر آؤ تم بیس میں انوال ہو تو یہ ایک دوسرے کے اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ اگر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو دونوں ڈوبیں گے لہٰذا پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور پبلک کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیونکہ پبلک صحف الرحمن کے تو ہنڈر پرسنٹ اب خلاف ہو گئی ہے نا راجہ کے کچھ فیور میں ہیں کچھ خلاف ہیں تو اب راجہ صاحب نے یہ ڈراما شروع کیا ہوا ہے کہ وہ شو کرتے ہیں ویڈیوز میں کہ میں صحف الرحمن کے خلاف ہو چکا ہوں اس طرح آپ کو پبلک کا اعتماد دوبارہ جیتنا چاہتے ہیں بقایا ففٹی فورٹی سکسٹی پرسنٹ پبلک کا اور اس سے فائدہ کس کو ہوگا فائدہ اس سے صحف الرحمن کو ہوگا تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے تمام احباب کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ایسی ویڈیوز چاہے وہ کوئی بھی بنائے چاہے وہ ماضی کا ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو ہر وہ ویڈیو ہر وہ آڈیو جس سے متاثرین کو یہ اپلیکیشنز کا سلسلہ روکنے کا مشورہ دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ راجہ اور صحف الرحمن کی ہدایت پر ویڈیو یا آڈیو بنائی جا رہی ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور انشاءاللہ والعزیز کی پیساری کور ہوگا اور لازمی ہوگا